موسیقی مولانا ارشاد مدنی نے اس موقع پر ہندو مسلم اتحاد کو اہمیت دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں اتحاد و اتفاق سے ان پی آر کا بائیکارٹ کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ دھرم گروہوں کو سامنے آ کر موجودہ سیاست پر تنخید کرنا چاہیے نفرت کی سیاست کو ختم کر کے پیار و محبت کا عدیب جلانا چاہیے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم نرسی کی ہمیشہ مخالفت کرتے رہے ہیں احتجاج ہمارا جمہوری حق ہے لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ ہندو مسلم متحدہ احتجاج ہونا چاہیے دوسری شرط یہ ہے کہ پر امن احتجاج ہونا چاہیے انہوں نے اس موقع پر بی جے پی پر بھی تنخید کی دیکھئے تلنگانہ کی پریس کانفرنس میں خقایت جمعیت العلماء عرشد مطنی نے کیا کہا انہوں نے امن و شانتی اور ہندو مسلمانوں کے اتحاد کی بیار کی میں سمجھتا ہوں کہ آج انہوں نے یہ کیا ہے آنے والے دنوں کے اندر اگر خدا نا فاسطہ پتہ دات ہوگے تو اس سے زیادہ قوت کے ساتھ وہ لوگ ساتھ سے آئیں مولانا آپ کے مسلمان تو اگر انٹیار کے لیے کوئی انیومنٹر کراتا ہے تو مسلمان کیا کرنا چاہیے دیکھئے ہمارا نظریہ اس کے سلسلے میں یہ ہے کہ اگر مسلمان ایسے سنگوں کے اندر ہے جہاں کی گورنمنٹ نے بائیکارٹ کیا ہے مسلمان کو بائیکارٹ کرنا چاہیے اگر مسلمان ایسی جگہ پر ہے ایسے شہر میں ہے جہاں ہندو اور مسلمان مل کر بائیکارٹ کر رہے ہیں اگرچہ گورنمنٹ نے بائیکارٹ نہ کیا ہو مسلمان کو اپنے بھائیوں کے ساتھ رہنا چاہیے مگر میں جمعیت علمائی تنہا مسلمان سے یہ نہیں جائے گی کہ تم بائیکارٹ کرو اس لئے کہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں اگر ہندو مسلم مل کر بائیکارٹ کرتے ہیں تو مسلمان کو ساتھ دینا چاہیے میں اس کو اچھا سمجھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ دھرم گروہ لوگ سامنے آئیں اور اس سیاست کو کنڈم کریں جو ملک کی موجودہ اقتدار کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ کر رہے ہیں اور نفرت کی سیاست کو ختم کریں پیار و محبت کا دیا جلائیں یہ بہت بڑی چیز ہے میں اس کو قدر کی نظر سے دیکھیں ہم نے کبھی نہیں کیا صرف مردم شروع ہم نے کبھی نرسی کی تا ہم تو آسام کے اندر نرسی کے اوپر تکڑتے رہے ہیں ایک سوال یہ ہے کہ دلنگانہ گورنمنٹ نے کئی مسلم بھواتین کو جو پروٹسٹ میں حصہ لے رہے ہیں ہم نے کیسز بک کر رہے ہیں اور پچپن سے زیادہ نوجانوں پر کیسز بک کر رہے ہیں گورنمنٹ کو آپ کچھ کہنا چاہیے ہیں ہاں نہیں میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ اگر واقعیت چاہتی ہے کہ ملک کے اندر امن و امان لہتی ہے تو یہ تو حق ہے پسطور کا دیا ہوا حق ہے کہ احتجاج کریں مگر میں آپ کو کہتا ہوں جمعیت علماء کی دو شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ احتجاج ہندو اور مسلمانوں کا ملہ جلہ احتجاج ہونا چاہیے ہیں دوسری شرط یہ ہے کہ احتجاج پر امن ہونا چاہیے اگر یہ دو شرطیں ہیں تو ہم اس احتجاج کی دائیت کرتے ہیں اگر نہیں تو اسے احتجاج کی کوئی ٹھیک کرتے ہیں مالانا آمان کہا جانا ہے اس ہندوستان کی دوسری جنگ اس میں جنگیات پر دوسری آزادی کی جنگ میں نہیں میں نہیں کہتا ہوں آزادی کی جنگ مطلب یہ ہے کہ بی جے پی کے غلط نقطہ نظر اور اسٹینڈ سے آزادی کی جنگ یہ نہیں ہے کہ آزادی کی جنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم غلام ہیں ہم آزادی یہ دوسری چیز ہے آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے جو آپ لے رہے ہیں آزادی کا مطلب یہ ہے کہ بی جے پی اس سیکولر دستور کو ختم کر کے جس مسئبت کے اندر یہاں کے رہنے والوں کو ڈالنا چاہتی ہے بھوک بھری میں ڈال جائی ہے گورنمنٹ کی جو جائدات کا ہی ہے اس کو ریلوے آئے غلامی سے ہیں انہیں سب کو دیکھ پیچھ کر کے جنگ مٹھی گیندر ملک کی معیشت کو برباد کرنا چاہتی ہے سمیٹھنا چاہتی ہے اس سے آزادی یہ مطلب نہیں ہے کہ غلامی سے آزادی وہ انگریز کے دور میں تھی انگریز کا مو کالا ہو گیا ہم تو آزاد ہیں سمیٹھنا چاہتی ہے موسیقی موسیقی